میں اس چھ مہینے دوں گا کیونکہ لوگوں کا اب صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے دیکھئے میں پیٹ پر نعوذ بالاللہ ماف کرے اللہ نہ کرے ایسا وقت آئے میں اپنے پیٹ پر پتھر باندھوں گا لیکن میں اپنے بچے کے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا نہیں دیکھ سکوں گا اس لیے دی ہےف ٹو ڈیلیور دی مز ڈیلیور دی ہےف نو آدھر آپشن اشرافیہ کا قبضہ ہے اور جب میں اشرافیہ کے خلاف بات کرتا ہوں تو میرے اپنے مجھ پر چڑ چڑ دوڑتے لیکن مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں اسلام علیکم ناظرین ناظرین کل کا بیان جو تھا رانہ سناولہ صاحب کا وہ بھی یہی تھا کہ میں اب اپنے ہلکے میں کام کروں گا اور ہلکے کی عوام کے بارے میں سوچوں گا اور پارٹی نے اگر بلایا تو میں جاؤں گا آج پارس جہاں زیب کے جو گیسٹے وہ ہے جناب آصف کرمانی صاحب اور آصف کرمانی صاحب کا یہی کہنا ہے کہ شباز اور مریم کو میں اپنا لیڈر نہیں مانتا تو آئیے پہلے پارس جہاں زیب اور آصف کرمانی صاحب کی بات چیز سنتے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں لیکن چونکہ ہمیں سمپل مجھورٹی نہ مل سکی اس کے کئی ریزنز ہیں تو اس کے بعد پھر کوئی چارہ نہیں تھا میاں صاحب نے نواز شریف صاحب نے شباز صاحب کو آگے کیا کیونکہ ان کو آلریڈی پی ڈی ایم کی مخلوط حکومت کا تجربہ تھا اور یہ جو ایک سارا ایک سسٹم ہے جو میں سمجھتا ہوں تو اس میں ظاہر ہے ایک وہ کہتے ہیں نا کہ میاں بیوی راضی تو کیا کرے کاضی لیکن یا یہ ہوا کہ میاں بیوی شہ راضی نہیں تھے لیکن کاضی راضی تھا تو یہ بتائیں نہیں تو وہ جو میاں بیوی راضی نہیں تھے کاضی راضی تھا تو وہ کاضی جو ہے وہ کتنا عرصہ اس لمبا شادی کو کھینٹ سکے گا یا چلا سکے گا یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کے اپنے جو کنڈکٹ پر اور جو پاکستان کے ریل ایشوز ہیں میں اس حکومت کو ظاہر ہے بیسٹ ویش کرتا ہوں لیکن اب لوگ امپیشنٹ ہو چکے ہیں امیر امیر تر ہو رہا ہے غریب غریب تر ہوا ہے آئی ایم ایف کی تلوار لٹک رہی ہے لوگ بجلی کے بل نہیں دے پا رہے سوئی گیس کے بل نہیں دے پا رہے لوگوں کے کچن کے اخراجات نہیں پورے ہو رہے لوگوں نے اپنے بچے سکولوں سے اٹھا لیے ہیں میڈل کلاس ایجوکیٹڈ یوت بے روزگار پھر رہے چھے مہینے میں اس حکومت کو ڈیلیور کرنا پڑے گا اگر چھے مہینے میں یہ حکومت ڈیلیور کر جاتی ہے تو پھر قاضی بھی راضی ہوگا پھر میاں بیوی بھی راضی ہوں گے کیا بات ہے لیکن اگر خدا نہ خواستہ کیونکہ میں چلے ان کو ہنیمون پیریٹ چھوڑ دیں وہ پہلے نائنٹی ڈیز ہنڈر ڈیز کو میں چھوڑ دیتا ہوں میں چھے مہینے دوں گا کیونکہ لوگوں کا اب صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے دیکھئے میں پیٹ پر ناؤزبیل اللہ معاف کرے اللہ نہ کرے ایسا وقت آئے میں اپنے پیٹ پر پتھر باندوں گا لیکن میں اپنے بچے کے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا نہیں دیکھ سکوں گا اس لیے دی ہیف ٹو ڈیلیور دی مز ڈیلیور دی ہیف نو آزر آپشن کہ یہ ڈیلیور کریں اور ان لوگوں کو ڈیلیور کریں ہیف نوٹس کو جن کے لیے قائدی آزم نے یہ ملک بنایا تھا غریب اور میڈل کلاس کے لیے لیکن یہ ہے کہ ایلیٹ کیپچر ہے اشرافیہ کا قبضہ ہے اور جب میں اشرافیہ کے خلاف بات کرتا ہوں تو میرے اپنے مجھ پر چڑ چڑ دوڑتے ہیں لیکن مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں سر آخری بات اب آپ قیادت سے کیا چاہتے ہیں میں کچھ بھی نہیں چاہتا میں قیادت کا خیرخواہ ہوں میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ مسلم لیگ جو میرے خون میں شامل ہے میں تھرڈ جنریشن مسلم لیگی ہوں اگر مسلم لیگ نیچے جاتی ہے تو میرا ذاتی نقصان ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور مسلم لیگ یہ لازم و ملزوم ہیں اور نواز شریف صاحب کو چاہیے کہ وہ اپنے لائلسٹ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر میرے ساتھ مت بات کریں بے شک جس کا دل کریں جس سے کریں آپ بھی بڑے سینئر ہیں سر مجھے بتائیں کہ اگر قیادت آپ سے رابطہ کرتی ہے تو پھر آپ کی نرازگی دور ہو جائے گی گلے شکوے دور ہو جائیں گے میری میاں صاحب سے کوئی نرازگی نہیں ہے سچ ہے لیکن میری نرازگی ان لوگوں سے ہے جنہوں نے نواز شریف صاحب کو بدگمان کیا ہے تو میں یہ ضرور چاہوں گا جب مجھے وہ یاد کریں گے میں حاضر ہو جاؤں گا لیکن میں یہ چاہوں گا کہ مسلم لیگ جونسی ہے اس کی عظمت رفتہ جو ہے جو قائد عظم کے دور میں تھی جو نواز شریف صاحب نے جس طرح اس کو ایک پاپولر پارٹی بنایا چاروں صوبوں میں پھیلایا میری یہ خواہش ہوگی کہ میں اس مسلم لیگ کو ایک دفعہ دوبارہ دیکھوں پھر بھی میری زندگی کے بارہ سال جو ہیں ان کی طرف نکلتے ہیں تو میں اس بحث میں پڑھنا نہیں چاہتا میں نے جو کیا دل سے کیا نیک نیتی سے کیا جہاں تک سینٹ کیا آپ نے بات کی پارس بی بی میں ریکارڈ پر ہوں کہ نہ میں سینٹ کے لیے انٹرسٹڈ ہوں نہ میں اویلیبل ہوں نہ میں نے اپلائے کیا نہ میری کوئی اپلائے کرنے کا ارادہ تھا انافذ اناف تنخواہ ہے اپنا ایک سینٹر کی ایک لاکھ ساٹھ ہزار اوکے اچھا آپ مجھے خود بتائیے کیا ایک لاکھ ساٹھ ہزار میں کوئی اپنے گھر کا کچھن چلا سکتا ہے جب تک کہ کچھ وہ اور بھاگ دوڑ نہ کرے اور دوسری بات جہاں تک رہ گئی دوسری بات میں نے جہاں تک رہ گئی کہ دیکھئے کہ کون سا پرکس مجھے دیا گیا کوئی میرے پاس کوئی کسی کمیٹی کی چیئرمنشپ تھی مجھ سے تو چیئرمنشپ کا پرامیس کر کر واپس لی گئی میں بہت سی باتیں کر سکتا اور میں ارادہ رکھتا ہوں ایک کتاب لکھنے کا بھی اور میں انشاءاللہ اس میں بہت سی باتیں لکھوں گا اور وہ لوگ جو ایک تنقید برائے تنقید مجھ پر کرتے ہیں they are most welcome لیکن جب وہ کتاب آئے گی مارکٹ میں تو کافی لوگوں کی جو زبانیں ہیں وہ بند ہو جائیں گے انشاءاللہ میرا قائد کل بھی نواز شریف تھا پاریس بی بی میرا قائد آج بھی نواز شریف شباز شریف کو قائد نہیں سمجھتے مریم نواز کو قائد نہیں سمجھتے دیکھئے وہ تو خود کہتے ہیں کہ وہ دونوں شباز شریف صاحب بھی اور مریم خود کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب ان کے قائدہ اور وہ کارکون ہیں باقی شباز شریف صاحب میرے لیڈر ہیں وہ بھی اور وہ پارٹی کے صدر ہیں مریم بی بی جو ہیں وہ چیف آرگنائزر ہیں لیکن لیڈر میرا نواز شریف ہے تمام گورنمنٹ عددار چیف سیکٹری تھانا کچیری ان کا اور ایک نووارد لڑکا تھا جس کو مسلم ریگ نے کھڑا کہ یہ وہاں تو کھڑا ہی کوئی نہیں ہو رہا تھا الیکشن کے لیے سینئر پولیٹیشن ہیں مجھے میاں صاحب نے بھیجا کہ جاؤ جا کے اس کو الیکشن کو لڑو اور اللہ تعالیٰ کی تائد و نسرت سے وہ پچاس ہزار کی لیڈ سے جیتا اس کے بعد کشمیر کا الیکشن ازاد کشمیر کا دوہزار سولہ کا بھول گئے ہیں وہ جو ایک بھمبر سے لے کے فارورڈ کا ہوتا تک ایک لینڈ سلائیڈ وکٹری ہوئی کون جاتا تھا صبح روز جاتا تھا کشمیر ازاد کشمیر پھر اسلام آباد کا میٹرپولیٹن کا لوکل بوڈیز کا الیکشن چھوڑے پر اور بری باتیں ہیں میں کوئی احسان نہیں جدانا چاہتا لیکن یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے بدگمانی لیڈرشپ پیدا کی اور میں لیکن اپنا معاملہ جو ہے میں نے اللہ پہ چھوڑا ہے جیسا دیکھئے کچھ ہو سکتا ہے شکایات گلے شکوے مجھے ہوں اور ہو سکتا ہے کچھ انہیں بھی ہوں اور وہ مجھے یاد آگیا نا ایک غزل کا شیر ہے پھر ارز کر دیتا ہوں کہ دلوں کی الجھنیں بڑھتی رہیں گی اگر کچھ مشورے باہم نہ ہوں گے تو دیکھئے سیاست تو مشاورت کا نام ہے اور جہاں پھر مشاورت میں کمی آتی ہے وہاں پھر تھوڑے سے گلے شکوے پیدا ہو جانا یہ بھی ایک جمہوری عمل ہے اور میں جو بھی بات کرتا ہوں اگر میں مہنگائی پر بات کرتا ہوں چاہے وہ عمران خان صاحب کی حکومت ہو چاہے وہ پی ڈی ایم کی ہماری حکومت ہو اگر میں غربت پر بات کرتا ہوں میں بے روزگاری پر بات کرتا ہوں میں ایڈوکیٹڈ میڈل کلاس یوت پر بات کرتا ہوں اور اگر میں اشرافیہ کے خلاف بات کرتا ہوں تو اگر اس کو کوئی برا نیگٹیو لینا چاہے تو میں اس میں کیا کہہ سکتا ہوں لیکن آپ کو پتہ یہ شکلیں شکایات جو ہے نا یہ جب قیادت سے کیے جاتے ہیں یا ہوتے ہیں تو یہ پھر اتنے اچھا ساؤن نہیں کرتے نا اور یہاں پہ وہ جو آپ شیر پڑا کرتے تھے کہ ایک چہرے پہ کئی چہرے سجا لیتے ہیں لوگ تو یہاں آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارے ہاں جو سیاست ہے اس میں تو ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں کرمانی صاحب اور یہ بھی اب بتائیے آپ کی نرازگی کی وجہ کیا ہے دیکھئے ویسے تو پاکستان کی سیاست پہ ہر ایک نیک ماسک پہنا ہوا ہے اور اس سے میں کیا کہہ سکتا ہوں میری نرازگی کیوں خاص وجہ نہیں ہے دیکھئے میں ایک میڈل کلاس سے تعلق رکھتا ہوں میرے محدود وسائل ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنا پرائم ٹائم جو تھا وہ اپنی جماعت کو دیا ہے اور ٹھیک ہے انہوں نے بھی مجھ سے بہت ریسپروکیٹ کیا لیکن کچھ عرصے سے میں دیکھ رہا تھا کہ وہاں سرد موری مجھے پائی گئی اور میں وہ شخص ہوں کہ جہاں میری ضرورت نہیں ہوتی یا کہیں سرد موری میں دیکھوں تو میں خود وہاں سے پیچھے ہٹ جاتا ہوں میں وہ آدمی ہوں جو ایک قدم میری طرف بڑھائے گا میں اس کی طرف سو قدم بڑھاؤں گا جو میری طرف ایک قدم پیچھے ہٹائے گا میں دس قدم پیچھے ہٹ جاؤں گا لیکن میں پھر بھی having said that میں یہ ضرور کہوں گا گلے شکوے شکایات اپنی جگہ لیکن آج بھی نواز شریف صاحب کو میں اپنا لیڈر سمجھتا ہوں کیا بات ہے سرد جیترون ناظرین آپ نے پرس جہاں زیب اور آصف کرمانی کی بات چیز سنی تو آصف کرمانی صاحب کبھی یہ کہنا ہے کہ میں مریم اور شباہ شریف کو اپنا لیڈر نہیں بنتا تو کل کا پروگرام تھا کہ اس میں جو ہے وہ رانہ سناولہ صاحب کبھی یہی کہنا تھا کہ اگر پارٹی نے مجھے بلایا تو میں چلا جاؤں گا اور اب میرا حیال یہ ہے کہ میں ہلکے میں رہوں اور لوگوں کے بارے میں سوچوں کہ انہوں نے مجھے مستد کیا اور کیوں کیا تو لوگوں کا یہ فیصلہ تھا تو آج کرمانی صاحب کی بھی یہی باتیں ہیں ان کے بھی گلے شکوے ہیں پارٹی سے تو مجھے لگتا ہے کہ نون لیگ میں کچھ درادیں چل رہی ہیں جس کی بنا پر جو کچھ سیاستدان ایسے ہیں کہ جو نواز شریف کو اپنا لیٹر مانتے ہیں بلکہ مریم اور شہباز کے ساتھ ان کی نہیں بنتی جن میں کرمانی صاحب بھی شامل ہیں تو یہ تھا جی آج کا پروگرام اجازت دیجئے اللہ حافظ